اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سن 1988 کی بات ہے کہ حضرت خلیفت المسیح الرابع حضرت طاہرہ صاحب رحم اللہ علیہ نے جنرل زیادر حق صاحب اور سارے مسلمان نام نحاد مسلمان مولوی جو ہیں جو عمدیت کے مخارف ہیں ان کو مبالک کا چارنے دیا اور یہ چیلنج آپ نے بقیادہ خطبہ جمعہ میں جو دس جون 1988 کا خطبہ جمعہ تھا اس میں چارنے دیا اور کہا کہ وہ تمام لوگ جو ہمیں خیار مسلم کہتے ہیں خاص طور پر جنرل زیادر حق صاحب نے تو 1984 میں جماعت احمدیہ کی خلاف یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی عمدی یہ کہے کہ وہ مسلمان ہے جو کہ ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو حق ہے اور خاص طور پر جماعت احمدیہ تو اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ کو ماننے والی جماعت ہے اگر اس کو یہ کوئی کہے کہ تم اپنے آپ کو ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تو کبھی بھی اس بات کو قبول کا نکل تیار نہیں ہے بہرحال کیونکہ یہ ایک بڑا سخت قانون بنایا گیا اسی کی وجہ سے حضرت علیہ الخضر مسیر اابع حضرت علیہ السم جہاں وہ پاکستان سے حجر کر کے لندن میں آگئے تو اس لیے 88 میں دس جون کو آپ نے اپنے خطبہ جماع ہے یہاں مسجد فضل لندن میں جس میں ہم سب لوگ یہاں موجود تھے اور ہم سب نے یہ خطبہ سنا آپ نے ایچارہ دیا کہ آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ایک سال کے اندر اندر کوئی ایسا نشان دکھائے جسے پتہ لگ جائے سچا کون رہا ہے جھوٹا کون اللہ تعالیٰ جھوٹے کو کوئی صدا دے کوئی عبرت کا نشان بنائے اور سچے کے لیے اس کی سچائی کو دائر کر دے اب کیا ہوتا ہے وقت گذرتا ہے اس مباحلی کی پوری تشریر ہو جاتی ہے ساری دنیا کو بتا رکھ جاتا ہے اخباروں میں ذکر ہو رہا ہے تقریروں میں مولوی صاحبان جو ہے وہ اپنے تقریروں میں جیس کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان میں جہاں یکی میں کوئی اور تمام احمدی ان کو بھی خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ اپنے تمام دوستوں کو بتاؤ غیار احمدی دوستوں کو بھی غیار مسلم کو بھی تاکہ جب کوئی نشان ظاہر ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے چنانچہ ایڈنبرہ میں ہمارے ملک حفیظ و رمان صدر تھے تو وہ بھی اللہ حضور و کرم سے بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور کرتے تھے ان کے بھی زیر تبلیغ ایک نوجوان تھا اس کا نام ندیم تھا تو جب یہ زیادہ حق صاحب کا جہاز کا سترہ اگست کو یعنی اس حضور نے جانے دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک سال کے اندر اندر نشان ظاہر ہو چنانچہ یہ دیکھیں کہ دو مہینے سات دن کے اندر اندر خدا نے وہ نشان دکھا دیا اور زیادہ حق صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وہ ایک جہاز میں ہلاک ہو گئی اگرچہ ہمیں کسی کی ہاتھ پر کوئی خوشی نہیں ہے لیکن خدا کا جب ایک نشان ظاہر ہو تو بھرار اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں ایک طرف حضرت خلیفت المسیح اللہ لعلان اران کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک سال کے اندر نشان دکھائے اور تمام مولویوں کو کہتے ہیں تم بھی دعائیں کرو اور پھر دو مہنے ساتھ دن کے اندر اندر ایک نشان ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ اکساب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس نشان کی تفصیل بیان کرنے کے لئے ہم نے گلاسکو کی مسجد میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں یہ ندیم نوجوان جس کا وہ نے ابھی ذکر کیا ہے جو ایڈمبرہ میں آتے تھے وہ بھی آئے جب انہوں نے ساری تفصیل سنی اور کچھ جو انہوں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ادھر ہی اسی میٹنگ کے اندر ہی جلسہ ختم ہوئا ہے اسی وقت کہہ لے کہ میں نے ابھی بیعت کرنی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جماعتیں ہیں جو میں شامل ہوئے ہیں تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے لئے تو ایک نشان بھی کافی ہوتا ہے اور جو جو نے قبول نہیں کرنا ہوتا حق کو تو ان کے لئے تو آپ ہزاروں لاکھوں کی نشان نہ دکھا دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی لئے اسمیزہ صاحب ہمارے کہ جو شخص نیک ہے اس کے لئے ایک نشان ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف ایک کردگا اگر خدا کا خوف دل میں ہو تو اس کو وہ آدمی سوچتا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا مجھے پوچھے گا کہ یہ نشان تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوگا بتاؤ پھر بھی تمہیں کوئی خرم نہیں آئی پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے بس آج بھی ہم اپنے تمام غیرمجی دوستوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا نے قدیم نشان دکھایا جو کوئی بھی شخص جو سکت موجود تھے ان کو وہ بھی پتا ہے اور جو بھی تاریخ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم و شان نشان ظاہر ہوا جس نے جماعت حملی کی سچائی کو ثابت کر دیا اب آگے ہر ایک کا کام ہے وہ اس خود کو خود سوچے لیکن بات جائے کہ جب تک کوئی شخص خدا سے دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے ہدایت دے اس کو ہدایت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ادا ہوگا